یہ میں پرائیمری سیکنری ہیلتھ کیر کی بات کر رہا ہوں جہاں تک نون فارماسیوٹیکل انٹرونشن یعنی جو ہم کہتے ہیں نا جو ہم نے پابندیاں لگائی ہیں ایس او پیز جو پریکٹس کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ابھی بھی ساری کمیشنل ایکٹیوٹیز آٹھ بردے کے بعد سوائے اسنشل سرویسز پہ ابھی بھی پابندی ہے کیونکہ یہ بات کلیر کرنی بڑی ضروری ہے لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کوویڈ ابھی گیا نہیں ہے یہ کمی جو کوویڈ کے اندر آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ سختی کی گئی ایس او پیز کی اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پر عید کے موقع چھائے دن عید سے پہلے مکمل جو بندش ہوئی اس سے دیفنٹلی آج آپ اس کا سارا اثر دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا بار بار آپ کو جو کہنا ہے وہ خود یہ چیزیں امپروف کر رہا ہے کہ اگر آپ ایس او پیز منٹین کریں تو آپ انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اگر آپ انفیکٹیوٹی ریٹ کنٹرول کر لیں تو یقیناً یہ جو کاروبار آپ لوگوں کے رک جاتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں ان میں کوئی بندش نہیں آئے گی اس لیے میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ہمارے خاص طور پر جو ہمارے ٹریڈرز ہیں دکاندار ہیں اگر وہ شور کر لیں کہ وہ ایس او پیز پر پابندی کروا لے تو میں آپ کو یقیناً بتاتی ہوں کہ بہت فرق پڑے گا اسی وجہ سے دو کلوز ڈیز آپ کو پتہ ہے سیٹر ڈیز سنڈے ابھی بھی ہم نے مکمل طور پر بند رکھے ہوئے ہیں انڈور ویڈنگز پر ابھی بھی پابندی ہے اور اس کے بعد باقی ایکٹیوٹیز جو ہیں جیسے پارکس وغیرہ وہ کھول دی ہیں اپنا آپ کو پتہ ہے کہ شرائنز جو ہیں وہ کھلی ہیں لیکن شرائنز پر بھی خاص طور پر ان کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ میر بانی کر کے ایس او پیز جو ہیں ان کو منٹین کر کے رکھیں اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ لوگ اس چیز کا احساس کریں کہ کسی قسم کی یہ جو ساری رکاوٹے ہیں یہ آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں اس میں خدا نہ خاصتہ کوئی حکومت اس سے کچھ گیر نہیں کر رہی ہوتی ہے اگر آپ ماسک پہن لیں اور آپس میں ڈسٹنس رکھ لیں ہاتھوں کو بار بار دھویں تو انشاءاللہ بہت حد تک اس وفا پہ ہم کابو پا سکتے ہیں اب جہاں تک تعلق ہے کہ جی ہم نے کیا کی ہے بیان سوویرنس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ایک مسلسل آپ لوگوں کے وجہ سے ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ کے انکرز بھی اور آپ لوگ بھی مسلسل اس اشیو پہ بات کرتے ہیں اور لوگوں میں بہت زیادہ شعور پیدا ہو گیا ہے لیکن جو ایک خاص طور پر جو تکلیف دے چیز ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی اوپر جب غلط قسم کی خبریں آتی ہیں تو غلط قسم کی خبروں کی وجہ سے لوگ بدزن ہوتے تو آج میں میڈیا کی وسادت سے اور خاص طور پر کل فیصل سلطان صاحب نے بھی آپ کے سامنے یہ بات کہیں کہ خدارہ یہ یہ جو افوائیں اڑتی ہیں ان کو خدارہ کان دھرے نا حکومت اتنی ذمبار ہے کہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کسی چیز میں کوئی خطرہ ہو ہم خود آپ کو بتائیں گے ہم آپ سے کسی چیز کو چھپاتے نہیں ہیں ایک ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں ساری دنیا میں ویکسین لگ رہی ہے اگر ان ویکسین کا نقصان ہوتا تو باقی دنیا بھی نہ لگاتی تو یہ سوچنا کہ جی وہ چپ ڈال دیا ہے اس پہ فٹیلیٹی پہ بانچ پر نہ آ جائے گا یا وہ جی ایک وہ کسی وہ جس طرح میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ وہ ایک اپنے جو نوبل پرائز وینر کہ جی حال بندہ جو ہے دو سال بعد مر جائے گا جس نے یہ ویکسین لگوای ہے ہم سب نے ویکسین لگوای ہے میں نے بھی ویکسین لگوای ہے ڈاکٹر اصد نے ہم سب نے ویکسین لگوای ہے آپ لوگوں نے ویکسین لگوای ہے دنیا میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ویکسین لگوا چکی ہے ایسا کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور نہ کوئی ایسی بات ہے افعاؤں پہ آپ نے بالکل نہیں جانا ان کا ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی تعداد جن کو ویکسین ایٹ ہم نے کرنا ہے اس سال کے آخر تک وہ تقریبا سات کروڑ ہیں اور روز مرہ کا جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا وہاں جو ابھی تک ہم نے پنجاب میں اچیو نہیں کر پائے وہ کب سے کب دو لاکھ دھائی لاکھ سے لے کے تین لاکھ تک ہے آج کے دن میں اگر میں آج کے دن میں بات آپ سے کروں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہم نے ایک لاکھ اسی ہزار لوگوں کو ویکسین لگا چکی ایک لاکھ اسی ہزار کو جمعہ میں ویکسین لگائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تقریبا 48 لاکھ یا 47 لاکھ 88 ہزار بندے جو ہیں ان کو ویکسین لگ چکی ہے پنجاب کے اندر لیکن یہ بڑی چھوٹی پرسنٹیج ہے گیارہ کروڑ کی آپ کی عبادی ہے گیارہ کروڑ کی عبادی کے اندر اگر ہم میکسیمم ویکسینیشن نہ لگائیں کم سے کم پچاس فیصد عبادی کو لنگ جائے ویکسین تو پھر ہم اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے بہار کے ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں جہاں ویکسین کا ریٹ اوپر جا رہا ہے گراف وہاں وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفیکٹیوٹی ریٹ نیچے آ رہا ہے جو کہ یہ چیز کو پروف کرتا ہے یعنی یہ ثبوت دیتا ہے کہ اگر آپ ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا اور میں اپنی صحافی برادری سے بہت زیادہ خوش بھی ہوں اور مشکور بھی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ سارے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا رہے ہیں آپ کے پریس کلپس جتنے ہیں ہر ظلے کے اندر وہاں ہم نے ویکسینیشن کا بندوبست کر دیا اسی طریقے سے جو گروپس ہیں ٹارگٹ گروپس ٹیچرز ہیں استاد جتنے ہیں ہمارے اپنے استاد چار لاکھ کے علاوہ جتنے پرائیوٹ سیکٹر کے استاد ہیں ان سب کو بھی کہہ رکھا کہ آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ ویکسینیشن کروایئے یہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہمارے پاس اٹھارہ لاکھ کا سٹاک ہے الحمدللہ اس وقت آپ کو بتا ہے پاکستان نے اپنے بھی کنسائنوں کا پیکجنگ اور سارے فارمولیشن شروع کر دیئے اور وہ بھی پہلا بیچ آ گیا اور اس کے علاوہ ہماری اطلاع کے مطابق 3 ملین ڈوزز جو ہیں اکلے چند دنوں میں آ رہی ہیں سائنو فارم جو ہے دوبارہ ویکسین جو ہے وہ پہنچ کے ہم نے ظلوں میں بھی پانٹ دی ہے تو اس لیے ہر ظلے کے اندر اس وقت وافر مقدار کے اندر ویکسین آبیلیبل ہے میں آپ کی میڈیا کے تھو ہر ظلے کو بتانا چاہتی ہوں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر لیبل تک ہم ویکسین پہنچا دیں ہمارے جتنے رورل ہیلس سینٹرز ہیں جو کہ تقریباً تین سو کے لگ بھگ ہیں ان کو ملا کے اور جو ہم نے اس وقت کہا ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کے کل صبح سے سات سو سے زیادہ سینٹرز ویکسینیشن کے کام کرویں جس میں جو ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کے جتنے سینٹرز ہیں یعنی وہ ستائیس بڑے ہسپٹال لہور فیصلہ باد راولپنڈی یہ سارے ہسپٹال چوبیس گھنٹے ویکسینیشن کی سہولت جو ہے وہ دیں گے لوگ کسی وقت بھی وقت نکال کے وہاں جا کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں یہ سات سو ویکسینیشن سینٹرز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری کپیسٹی کوئی تقریباً ساڑھے چھے لاکھ سے زیادہ چھے لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ روز مرہ کی ہم ویکسینیشن کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا حدف ہے کہ اگلے مہینے سے ہم نے بڑھا دینا ہے اس کو چار سے ساڑھے چار لاکھ پر لے کے جانا ہے اور بڑھاتے چلے جائیں گے تاکہ دسمبر تک جو ایک کمیٹمنٹ کی گئی ہے کہ سات کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے یہ ویکسینیشن دینی ہے انشاءاللہ یہ ویکسینیشن جو ہے اس پہ ہم پورا پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کی مدد کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے موبائل ویکسینیشن کیمپس ایک سو پچھتر موبائل ویکسینیشن کیمپس بھی اس میں شامع ہیں یعنی فور اگزامپل جو بڑی بڑی کمپلیکسز ہیں جیسے انڈسٹریز ہیں جہاں دو دو تین تین چا چار ہزار ورکر کام کر رہے ہیں وہاں بھی ہم نے اپنے باقاعدہ کیمپس لگا دی ہیں تاکہ لوگوں کو وہاں آنے کی ضرورت نہ پڑے ہمارے بڑے سینٹرز میں ہماری جو ویکسینیشن سینٹرز میں ہم ان کو ان کی دہلیز پہ ہی ویکسینیٹ کر دیں میرے خیال ہے اتنی بڑی سہولت شاید ہی پہلے کسی حکومتیں اس طرح دی ہوگی کہ ہم ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ویکسینیشن مل جائے کیونکہ یہ بات پکی ہے کہ اگر انشاءاللہ ہم اپنے سات کروڑ کی آبادی کو ویکسینیٹ کروالیں جس میں تقریباً ساڑھے تین چار کروڑ جو ہے وہ تو پنجاب کی آبادی ہوگی تو یقیناً یقیناً ہم حالات بہت بہتر کر سکیں گے اور اس کی وجہ سے جو کاروباری لوگوں کی زندگی لاہور نے وزید سیحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد